مدھ پردیش میں سرکر یوجناؤں کلاب جننتا تک کس طریقے سے پہنچا جا رہا ہے کس طریقے سے مدھ پردیش میں جننتا کا وکاس کیا جا رہا ہے کس طرح سے ایک کارکرتا سے لے کر ایک اجپد پر جو ہے ویجی پی نیتا پہنچتے ہیں عمریہ جلہ دکھ سے ہمارے سمد آتا امید دھتا نے خاص باتشیت کی آپ کا ادھا دے کہ جلہ دکھ دلی پانڈے سے باتشیت کی ان کے پورے جیونکال کو لے کر راجتک سفر کو لے کر امید دھتا نے باتشیت کی ان کے پورے اس سے راجتک سفر کو لے کر دلی پانڈے نے آپ پر بتایا کہ آخر کار کس طریقے سے ایک چھوٹے سے بیجی پی کارکرتا کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد جلہ دکھ تک کا سفر یہ کیسے تین ہوا آپ خود سنیے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن 24 نیوز میں عمریہ جلے کے ایک ایسی شکشت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ان کے بارے میں جانیں گے اور آج اس مقام تک وہ پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں کیا کیا شنگھرز کیا انہوں نے اس کے بارے میں ان سے جانیں گے آئیے ہماری ملاقات ہوتی ہے بھارتی جندہ پارٹی کے جلات دکھ دلی پانڈے جی سے سواگت ہے آپ کا نمسکار آپ کو ایوہم آپ کے چینل کو میں سادر سادھوات دیتا ہوں آپ لوگ ایسے ہی جنتہ کے بیچ جڑ کر سماج کی نت نئے جلند مددوں کو اٹھاتے رہیے اور راج چھت میں کام کرتے رہیے میری سبح کامنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو بالے گال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گتویدھیوں میں بڑھ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں اور آج اس موقعوں میں پہنچے ہیں سب سے پہلے آپ بتائیے گی کہ پرثم سیڑنی سے جب آپ نے اپنا چھاتر چھات اپنے چھاتر جیون میں راجنیتی میں قدم رکھا تو وہاں سے اپنے پلچے لوگوں تک بتائیں گے دیکھئے میں سویم با لکال سے ہی واستویک روپ میں راشتری سویم سیوک سنگ سے جڑا اور پراثمک ورک کا پرشکشن لیا اس دوران دامودر پرساد اگروال جی ہمارے بیبھاگ پرچارک ہوا کرتے تھے ان کے سانیدھ میں جڑتے ہوئے میں نے سنگ کی سکھا دکھا ارجیت کی اور اس کے بعد ودیارتی پرشت سے جڑتے ہوئے ودیارتی پرشت میں نگر سے ہو جاک تحصیل سے ہو جاک جلا سے ہو جاک جلا سے ہو جاک پردیس کار سمیت سدہ ایسے دائتوں کا نیروحن کرتے ہوئے چھاتر جیون میں اخیل بھارتی ودیارتی پرشت سے جڑا رہا اور اخیل بھارتی ودیارتی پرشت کے بینر تلے راشتی ویعاپک پنر نرمان کے چھیتر میں راشت کے ہیت میں چھاتر سکتی کے کام کرنے کو لے کر آنگے بڑھتا رہا چاہے رچناتماک کارکرم ہو چاہے آندول ناتمک کارکرم ہو پرشتر میں جا کر ہم لوگوں نے ودیارتی پرشت کے بینر تلے کام کیا ٹھیک اس کے بعد میں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ میں تین بارجلے کا مہامنتری رہا پردیس کار سمیتی سدہش رہا اور ودیارتی پرشت میں لگتار چھاتر جیون سے مہاوید دیالے میں ادھیان کرنے کے ناتے مجھے مہاوید دیالے پرشتر کا اچھا انبھاؤ رہا جس کے ناتے سنگھن نے مجھے مہاوید دیالے کی جنبھاگی داری سمیت کا ادھیاکش بھی بنایا اس نمیت بھی میں چھاتروں سے جڑ کر چھاتروں کی سمسچاوں کو لے کر پریسر میں مہاوید دیالے پریسر اور ودیالین پریسروں میں کام کرتے رہا سنگھن نے میری کارسیلی کو دیکھتے ہوئے مجھے ہمارے اس سمبھاگ کا جو آج برطمان میں سہڑول عمریا نکپور تینوں جلے ملا کر ایک سمبھاگ ہے اس سمیں تینوں جلوں کو ملا کر ایک ہی جلہ ہوا کرتا تھا سہڑول اس سہڑول جلے کا مجھے سدستہ عبیان کا پربھاری بنایا گیا اور میں نے سدستہ عبیان میں کافی کام کیا اور یوہ جوڑو عبیان کے دہت یوہوں کو جوڑا اور لگاتار یوہ مورچہ میں کام کرتے کرتے پھر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جلے کا مہامنطری بنا اور جلے کا مہامنطری بننے کے بعد پھر مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کا جلے کا ادھیجش بنایا گیا اس پرکار سے نیچلی اکائی سے لے کر میں ابھی تک ایک چھوٹا سا کار کرتا تھا اور مجھے آج گورو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایک چھوٹے سا کار کرتا کو آج بھارتی جنتہ پارٹی کے جلہ ادھیکش کی جمعیداری ملی تھی اور یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں جلہ ادھیکش بروں گا لیکن یہ کیول اور کیول ہمارے ماتر سنگٹھان اور بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی سمبھو ہے کہ ایک نچلے اس طرح کے کار کرتا کو بھی جلہ ادھیکش بنایا جا سکتا ہے اور وہ پیڑنام عمریہ جلے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو برتوان میں ہمارے راشتی ادھیکش ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا آپ کو اوسر پرابت ہوا ہے ان کے ساتھ تو کام کرنے کا مجھ کو اوسر پرابت نہیں ہوا ہے لیکن ان کا ساندھ مجھے ملا ہے میں ہمارے جو آئیڈیل ہیں اور ہمارے جو پرنیتہ ہیں ہمارے ماردرسک ہیں ایسا کہے کہ ہمارے راجنیتک چھیتر میں راجنیتک گروہ ہے پرامس ردے ہمارے ویسنودت سرما جی جو ورطمان سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی مدھ پردیس کے پرسید ستھیکش ہے اور یساسوی سانسط خجرہو ہے تو ایسے یساسوی پردیس ادھیکش جی کا ساندھ ہمیں ملا ہے اور اس سمیں ماننی راشتی ادھیک جگت پرکاس نڈہ جی بھی ویدیارتی پریشت کے کارکرتا ہوا کرتے تھے پتہ دیکاری ہوا کرتے تھے اس ناتے ویدیارتی پریشت کے راشتری کارکموں میں یا بیٹکوں میں کئی بار ان کا آنا ہوا تو ان کا آسیر وچن بھی ہم کو پرابت ہوا اور ان کا سرہ ساند بھی ہمیں ملا دیکھیں ہماری سرکار کے مخیہ کا ایک ہی قتن ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وکاس سب کا وشواس تو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس جملے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی ہماری کام کر رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بکاس کے لیے ستت سنکلپ سیل رہی ہے سنکلپیت رہی ہے جنتہ پارٹی مدھ پردیس کے پردیس ادھیکش ہے اور یساسوی سانسط خجرہو ہے تو ایسے یساسوی پردیس ادھیکش جی کا ساند ہمیں ملا ہے اور اس سمیں ماننی راشتری ادھیکش جگت پرکاس نڈہ جی بھی ویدیارتی پریشت کے کارکرتا ہوا کرتے تھے پدہ دھیکاری ہوا کرتے تھے اس ناتے بیدیارتی پریشت کے راشتری کارکموں میں یا بیٹکوں میں کئی بار ان کا آنا ہوا تو ان کا آسیر وچن بھی ہم کو پرابت ہوا اور ان کا سریں ساند بھی ہمیں ملا امریہ جلے کے بکاش کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیا کیا قدم اٹھا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں دیکھیں ہماری سرکار کے مخیہ کا ایک ہی قتھن ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وکاس سب کا وکاس سب کا وکاس تو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وکاس اس جملے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی ہماری کام کر رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بکاس کے لیے ستت سنکلپ سیل رہی ہے سنکلپیت رہی ہے اور ایسا کوئی بھی کام جو جنتہ کے لیے آوشک ہے وہ کرنے کے لیے भारती जनता पार्टी का एक एक कार करता जन प्रितनिदी और नेता सतयों तत्परता के साथ मुस्तेदी के साथ खड़ा हुआ है कि देखा जा रहा है जैसे उमर्या जिले में कि सक्षता जो देश के प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी के जन्म दिवस को लेकर लगातार 20 दिन का पखवाडा रचनात्मक कारकमों को लेकर चला जिसमें कई प्रकार के आयोजन हुए उन आयोजनों में से एक स्वक्षता का भी कारकम था जो 2 अक्टूबर है जिसे हम लोग गांधी जैन्ती जी के नाम से जानते थे कि गांधी जी की जन्म जैन्ती है 2 अक्टूबर लेकिन वास्तों में जब से हमारे प्रदान मंत्री नरेंद मोदी جی بنے تب سے اس دو اکٹوبر کے مائنے ہی بدل گئے آج جو باپو ہے راشتری پروس ہے راشت پتا ہے آج راشت پتا راشتری پتا جو باپو جی ہے مہاتمہ گاندھی جی ہے ان کی جن جہنتی کو سوکشتہ دیواز کے روپ میں ہم منا کر سادر سردھا سومن ہم مہاتمہ گاندھی جی کو سمرپت کر رہے ہیں مہاتمہ گاندھی جی نے جو سپنا دیکھا تھا سوکش بھارت کا اس سوکش بھارت کے سپنے کو یدی کوئی ساکار کرنے کا کام کر رہا ہے تو ہمارے اسسوی پردھان منتری نریند موڈی جی کر رہے ہیں اور نشتی تھی نریند موڈی جی کے نیتراتو اور ماردرسن میں آج ایک چھوٹا سا بچہ بھی جاگرکتا کی مثال بن بیٹھا ہے اور وہ اگر چاکلیٹ کھاتا ہے تو اپنی پنی کو ڈسٹ بین میں پھیکتا ہے ابھی ہم بات کر رہے میں تھے بھارتی جاندہ پارٹی کے جلا دیکھش دلے پانڈے جی سے میں امریہ جلے کے جلے جلے کے سبھی جلاواشیوں سے کی طرف سے میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کی امریہ جلے کے بکاس کے لیے اتھان کے لیے اور کیا کیا پریاست کیے جائیں گے آپ کے دورہ دیکھیں سب سے پہلے میں جلا دیکھش بنا تو میری پہلی پراث مکتا تھی کی 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 میں سنگھن سے نیچے سے کام کرتے آیا تو جو میرے کو سکھایا گیا ہے کہ کاریالے کارکرم اور کارکرتا تو بینہ کارکرم کے کارکرتا کا نرمان نہیں ہوتا اور بینہ کارکرم کے کارکرم نہیں ہوتی اس لیے میری پراثم پراثمکتہ تھی بھارتی جاندہ پارٹی کا بھاوی کاریالے امریہ جلے میں بنے جس کو لے کر میں لگاتار چودہ پندرہ مہینے سے مہنت کر رہا تھا اور آپ سبھی لوگوں کے سہیوگ سے ہم کو کاریالے کے لیے بھومی آونٹیت ہو گئی ہے جس کو لے کر آپ کے مادھیم سے میں ہمارے یساسوی پردیس ادھیکش پرام سممان نے بیشن دت سرما جی اور یساسوی مکھ منتری پرام سردیس یوراز سنگھ چوہان جی اور ہمارے سبھی سہیوگی اور سنگھن مہا منتری پرام سممان نے سوہاز بھگت جی سہ سنگھن مہا منتری ہیتانان سرما جی اور اس کارے میں جتنے لوگوں نے ہمارا سہیوگ کیا ایسے ہمارے سبھی سہیوگیوں کو میں آپ سبھی کے مادھیم سے دھنیوات دیتا ہوں اور جیسا ہمیں کاریالے مل کے لیے بھومی ملی ہے میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں کہ ایک نردھارت سمیں میں سال بھر کے اندر ہم ایک بھاوی کاریالے مرمان کر کے جنتہ کو سوپیں گے کارکرتاؤں کو سوپیں گے جس سے بھارتی جنتہ پارٹی کا وکاس ہو سکے کاران ہمارے پاس ابھی ایک چھوٹا سا کاریالے ہے اور پارٹی کا اتنا بستار ہو رہا کارکرتاؤں اتنے بڑھ رہے ہیں لوگ اتنے آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کارکموں کو آئیوجید کرنے میں وہاں اس تھل چھوٹا پڑتا ہے اس لیے ہمیں ایک بھاوی کاریالے کی اواز شکتہ تھی جس کو لے کر بھومی مل گئی ہے کاریالے بنے گا لیکن یہ تو ہو گئے ہمارے پارٹی کے کارکم کی بات آپ کا سوال ہے کہ عمریہ جلے کی وکاس کے لیے تو میں عمریہ جلے کی وکاس کے لیے کی عمریہ میں چونکہ ہمارا باندھو گھڑ بی ٹی آر جو ہے ریجارو پارک ایریا ہے تو ریجارو پارک میں اور اچھا وکاس ہو ادھیک سے ادھیک پرےٹک آئیں اور پرےٹک یہاں سے جب جائیں تو وہ یہاں سے سنہری یادیں لے کے جائیں اور دوبارہ بھوش میں پھر آنے کی بات کریں ان باتوں کو لے کر جو پرےٹن نیتی ہیں اس میں کیا سنسودھن ہو سکتا ہے ہمارے جلے کو کیا لاب مل سکتا ہے اس بارے میں پریاس کروں گا ساسن پرساسن سے بات چیت کروں گا ساتھ ہی ادھیک ڈھنڈوں کے چھتر میں جیسا ہمارے جلے میں سنجیہ گاندھی تاب بیددود پریوجنا کے روپ میں مدھ پردیس کی سب سے بڑی دوسری تھرمل پاوارکائی استھاپیت ہے میں چاہوں گا کہ یہاں پر کوئلے کی بھی پرچورتہ ہے پانی کی بھی پرچورتہ ہے اور ہمارے پاس لینڈ بھی پریابت ہے تو کیوں نہ ایک اترکت تھرمل پاوار پلانٹ کی کائی سنجیہ گاندھی تاب بیددود پریوجنا کے بغل میں بھی کھول دی جائے جس سے ہمارے لوگوں کو روجگار ملے گا ساتھ ہی ہمارے چھتر کا وکاس ہوگا اور نشچت ہی اس سے ہمارا دیش آت نربھر بنے گا ساتھ ہی ہمارے یہاں سے جو کوئلہ اتپادن کی کالری ہیں کالریوں کے مادھیم سے کوئلہ آتا ہے سنجیہ گاندھی کو اور سنجیہ گاندھی سے یہ کوئلہ بجلی بننے کے بعد راکھڑ کے روپ میں جاتا ہے سیمنٹ فیکٹریوں کو تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ سیمنٹ اُددیوگ بھی لگائے جا سکتے ہیں اور سیمنٹ اُددیوگ لگنے سے بھی ہمارے چھتر کے یوگاؤں کو روجگار ملے گا اس بارے میں بھی پریاس کیا جائے گا ساتھ ہی چندیا میں چینی مٹی کے کارخانے چھوٹی چھوٹے مٹی اور لگو کٹیر اُددیوگ مانے کاریگر ہست سلپکار اتنے زیادہ ہے کہ ان کی پردیبہ سلپکار کو نکھارنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے اُددیوگ دھندے لگائے جا سکتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے ہمارے یہاں چاول خوب ہوتا ہے پوہے کی مل لگائی جا سکتی ہیں پوہے کے کارخانے کھولے جا سکتے ہیں تو ایسے روجگاروں کے سادھن مہیا کرائے جا سکتے ہیں جن کو لے کر میں ساسان اس طرح پر بات کروں گا اور ابھی بیچ میں ماننی اُددیوگ منتری سکلیچا جی آئے تھے بہت بہت دھنیوات آپ بات کر رہے تھے بھارتی جندہ پارٹی کے جل جلا دیکش دلی پانڈے جی سے میں امیت درتا نیشان ٹونٹی فور نیوز کیلئے ہم 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 ہم